السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ خیر سے رکھے آفیہ سے رکھے آمین سمہ آمین اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کا اچھا رکھے بہت سارے میرے بھائیوں نے بہت سارے احباب نے کہا جی خون کا مصفح بتا دیں مصفح خون خون صاف کرنے کا نسخہ ٹھیک ہے تو اچھی طرح سن لیجئے کہ خون صاف کب کرنا پڑتا ہے جب عمومی طور پر کبھی آپ کے دانے باڈی میں آ رہے ہیں اس میں پانی والے دانے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آسابی اور کبھی دانے بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ کے جسم میں وہ خون والے دانے آ رہے ہیں ازلاتی مسکولر اور کبھی دانے نکل رہے ہیں باڈی میں وہ پیپ والے دانے نکل رہے ہیں جیسا کہ آج کل پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیج دبائی اور سعودی عرب میں نکل رہے ہیں تو ان دانوں کی کیفیت میں دانے تینی قسم کے ہوتے ہیں چوتھی قسم کے تو کوئی دانہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یا تو دانہ جو ہے آتشکی زہر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس دانے میں پانی ہوگا ٹھیک ہے اور خارش ہوگی جلن ہوگی یا تو دانہ جو ہے مسکولر یونٹ سے بواسیری زہر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس میں خون ہوگا ٹھیک ہے اور یا پھر دانہ جو ہے سوزا کی زہر سے آ رہا ہے تو اس میں پیپ ہوگا یہ جو پیپ والا دانہ ہوتا ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے اس میں درد بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ پکنے میں ٹائم لیتا ہے پھر جب پک جاتا ہے مواد نکالو تو سوکھنے میں ٹائم لیتا ہے اکثر لوگ تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ شگر والا دانہ جو صحیح ہو کا نہیں دیرہا صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پریشان مت ہوں تو دانے سے ریلیٹڈ میں ایک بات بتا دوں کہ ایک تو آج کل پاکستان میں خارج بہت پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں خارج پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کوئی دارہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اس بات کو کہ جی کیوں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں معالج حضرات دبا کے کریمیں لکھ رہے ہیں مند کے جناب علیہ وہ کریم سے ہو کچھ بھی نہیں رہا خارج نہیں جاری لوگوں کی تو ایسی صورت میں صرف گرمی دانے کا جو پاوڈر ہے وہ صبح آفیس جاتے وقت اور رات کو بستر میں لیڑتے وقت لگا لیجئے چند دن کر لیجئے آپ کے خارج ختم ٹھیک ہے جی دوسری بات دانوں کی تو دانے کا میں لگے ہاتھ تو نمٹا دوں کیونکہ ابھی پورے پاکستان میں چل رہا ہے تو یہ میں بتا دوں حالکہ مصفح خون میں یہ شامل نہیں تھا بہرحال دانوں میں یہ ہے کہ بیلہ ڈونہ کا ٹیپ کی شیٹ مل رہی میڈیکل سٹور سے پندرہ روپے کی ٹھیک ہے ففٹین روپیز کی پوری شیٹ ہے وہ شیٹ کے پیس کاٹ لیجئے اور جہاں جہاں دانے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیپ والا دانہ پہلے سوجا وہ ہوتا ہے پھر بیچ میں پاس آتا ہے تو اس کے اوپر سوجے ہوئے جتنا ایریا ہے اتنے اتنے پیس اس کے کاٹ کے ان ایریوں میں لگا دیں ٹھیک 48 گھنٹے بعد اس کو اٹھائیں گے تو اندر پیپ ہوگا پیپ کا فوارہ نکلنے کو تیار ہوگا دھبا دیجئے ہلکا سا درد ہوتا ہے اس میں اس دانے کو درد ہوتا ہے کیونکہ سوزا کی زہر ہے پیپ ہے اس میں تو اس کو ہلکا سا دبائیے روحی سے کارٹن سے پکڑ کے پیپ نکال دیجئے ٹھیک ہے جیسے ہی پیپ نکل جائے تو اس کے اوپر کرنا ہے کہ آپ نے صرف وہی گرمی دانے کا پاورڈر شڑک دینا ہے گرمی دانے کے پاورڈر میں ایک تو سنگے جراہت ہوتا ہے دوسرا پیپرمنٹ ہوتا ہے اور کسی حد تک کیمفر اور زینک آکسائیڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں چیزیں ملکو اس کو ایک اچھا ترین پاورڈر بنا دیتی ہیں اور جس میرے بھائی کے پاس جو ہے وہ گرمی دانوں کا پاورڈر نہ ہو اس کے ملک میں دستیاب نہ ہو رہا ہے پتہ نہیں افریقہ کے کس ملک میں رہتا ہو تو وہ جو خواتین کا جو ٹالکم پاورڈر ہوتا ہے نا وہ چھڑک دیں وہ بھی زینک آکسائیڈ اور اس میں سنگے جرات کا مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپریشن اسٹون کا مجموعہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے کمپوزیشن ہوتا ہے تو وہ بھی چھڑک دیں گزارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگئے یہ امرجنسی نمٹانے والی بات جو کہ ابھی پورے پاکستان میں خاص کر بہت زیادہ پھیلی ہوئے وہ پوری قوم پریشان ہے کہ یہ دانیں نکل کہاں سے رہے تو اس وقت جو ہے عمومی طور پر سوزا کی زہر پھیلاوائے پاکستان میں اس لئے پیپ والے دانیں نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں مصفہ خون کے اوپر اب مصفہ خون جو ہے اسکن کی پرابلم میں بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے اور دانوں کی کیفیات میں بھی کرنا پڑتا ہے خواہ وہ دانیں آتشکی زہر سے آ رہے ہوں آساب سے آ رہے ہوں خواہ وہ بوسیری زہر سے آ رہے ہوں مسکولر سے آ رہے ہوں خواہ وہ سوزا کی زہر سے آ رہے ہوں غدود سے آ رہے ہوں ٹھیک ہے جی تو ان تمام چیزوں کا مجموعے میں جو مصفہ خون آپ بنائیں گے وہ دنیا کا آسان ترین نسخہ میں دینے والا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا کیوں اس لئے کہ مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں ٹھیک ہے نا آسان بات ٹھیک ہے جی تو کوئی لمبی چوڑی نہ جڑی بوٹیاں لانی ہیں اور کاڑا بناو اور اس میں اتنا قوام ملاو اور سارا کر قرآن کے اتنا سارا کر قرآن نہ آتا ہوتا تو بندہ مہنڈکل اسٹور نہ کھول لیں ہے جی تو اتنے سارے کچھ نہیں کرنے قرآنیں آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف روزانہ راست سونے سے پہلے ایک گھنڈی پودینا چار گلاس پانی میں ابالیے پانچ گلاس پانی میں ابالیے پانی آدھے قادہ ہو جائے چھان لیجئے ایک لیمو نچوڑ دیجئے پی جائیے تھنڈا کر لیجئے گا گرم نہیں پینا ہے ٹھیک ہے کسی بھی گرم چیز میں لیمو کا ریاکشن نہیں کیا جاتا تھنڈا کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایک لیمو نچوڑ کی پی جائیے ایک تو آپ کو اللہ رب العزت اتنی بہترین اتنی اچھی نیند دے گا کہ سونے سے پہلے آپ مجھے دعائیں دے رہے ہوگے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک ماہ کر لیجئے کتنا صرف ایک مہینہ بس ٹھیک ہے جی ایک ماہ میں آپ کا خون اتنا صاف سترہ ہو جائے گا آپ کی اسکن اتنی صاف ستری ہو جائے گی آپ اتنے اچھے اور پیارے لگنے لگو گے کہ انشاءاللہ رشتے بھی آپ کے آ جائیں گے میں کوانوں سے مخادم ہوں شادی شدہ گڑ بڑ نہیں کریں ٹھیک ہے جی تو معاملات اچھے ہو گئے گیا کیا جیب سے صرف ایک پودینے کی گڑی جو فریج میں ویسے ہی ہوتی ہے ایک لیمو وہ فریج میں اوپر والے کریٹ میں ویسے ہی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ماہ کر لیجئے یہ دنیا کا سب سے اچھا ترین مصفہ خون ہے نہ اس میں کوئی کڑوی چیز ہے نہ مشکل چیز ہے نہ مہنگی ترین چیز ہے کچھ نہیں دو چیزیں آسان ترین اور ان کا ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ معاملے کو سمجھ لیجئے اگر آپ ٹیپ جانتے ہیں میڈیکل کو سمجھتے ہیں تو پودینہ جو ہے وہ غدی یونٹ ہے ٹھیک ہے گلینڈ سسٹم کو اپریٹ کرتا ہے اس کو جناب علی بوس کرتا ہے اس کو ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو لیمو ہے یہ مسکولر ہے ٹھیک ہے سائٹریٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے ازلاتی ہے تو یہ جب یہ دونوں ریاکشن کرتے ہیں تو بیچ میں اچھا خاصا معاملہ صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا ریاکشن بڑا زبردست ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے بہت بامنافع ہوتا ہے یقین کر کے کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آسان ترین مصفح خون تو دنیا میں نہیں ملنے والا ٹھیک ہے نا اس سے آسان ترین نہیں ہو سکتا مصفح خون ٹھیک ہے جی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ایک مہینے لگ کے پی لیجئے پینے سے شروع کرنے سے پہلے جو ہے اپنی پکچر کھیش لیجئے گا اچھے سے موبائل سے ٹھیک ہے اور ایک مہینے بعد دوبارہ کھینش لیجئے گا جب ریزلٹ صاف نظر آ جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے مسکرانا ہے اور اس کے بعد مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی